ہیلو فرینڈز ہمارے گھر پر اکثر دیوالی میں دیئے یوس کیے جاتے ہیں ان دیئوں کو دیوالی کے بعد یا تو فیک دیا جاتا ہے یا تو انہیں سٹور کیا جاتا ہے اگلی دیوالی کے لیے تو فرینڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے کچھ دیئے لیے ہے میں آپ کو ہول دکھ رہے ہوگے یہ میں نے خود بنایا ہے ہول بنایا ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے اس میں میں کچھ پلانٹس لگاؤں گی تو وہ میں کونسا پلانٹس لگاؤں گی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گی پہلے میں یہ بتا دوں کہ اب تو مارکٹ میں بنے بنایا سجے ہوئے دیئے مل جاتے ہیں چاہے تو آپ وہ دیئے لگا کر وہ پلانٹس کو لگا سکتے ہو یا تو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہو ڈیکوریشن کے لیے آپ کلر کا یوز کر سکتے ہو ایسے موتیوں کا چوکلیٹ کے وریپرز کا ایسے باندھنی کے پرانے کپڑوں کا لیس کا اپیوک کر سکتے ہو جتنا ہو سکے ویسٹ کا یوز کرے بیسٹ بنائے تاکہ ہمارا جو انوارمنٹ ہے وہ ساف ستھرا رہے اور ہمارا گھر بھی ہے وہ سجادہ دار رہے تو فرنس میں اس کو کلر کروں گی اور اگر مجھے اچھا لگا تو یہ موتی بھی لگاؤں گی تو آئیے فرنس اس کو لگاتے ہیں تو فرنس میں یہاں پہ ریڈ کلر لگاؤں گی اور یہاں پہ گولڈن اور سلور لگاؤں گی دونوں میں سے ایک تو یہ ہے ریڈ کلر تو اسی طریقے سے چار طرف لگا لینا ہے اٹھا رکھ دے اسے یہاں پہ کلر یہاں کا جب کلر سک جائے اس کے بعد ہی کریں فرنس یہ سک گیا یہاں سے تو اب یہاں پہ اس کے گولڈن کلر لگائے گی کلر سک جائے اس کی جائے اس کے بعد ہی کریں بہت بلیائیں دیکھئے کافی سندر لگ رہا ہے تو میں باقیوں کو بھی لگا دیتی ہوں اس کو میں نے گرین کلر لگایا تھا آپ اپنے من پسند کا کوئی بھی کلر لے سکتے ہو لگا سکتے ہو یہ سکھ جانے کے بعد دیکھتے ہیں اگر موٹی لگا پائے تو اچھا لگے گا ویسے تو یہ بینہ موٹی کے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے فرنٹس دیئے کو کلر کرنے سے پہلے اچھے سے دھوزر لے اگر آئل ہوگا تو پہلے آپ دھولیں پھر اس میں جو میں پلانٹ کروں گی وہ لگا ہے تو فرنٹس یہ کافی اچھے لگ رہے ایسے ہی میں نے موٹی رکھ کے دیکھے اتنے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے تھے تو میں اس کو ایز اٹیز رکھو گی تو آئیے فرنٹس اب وہ پلانٹ دیکھتے ہیں اس میں میں کونسا پلانٹ لگا ہوں گی تو فرنٹس وہ پلانٹ جو ہے وہ ہے سکیولنٹ سکیولنٹ جو ہوتے ہیں لیوز سے ایزیلی پروپاگیٹ ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کچھ سکیولنٹس کے لیوز ہے جس میں بی بی پلانٹس نکر رہے ہیں یہ ڈانکی ٹیل ہے فرنٹس آپ کو اس کے لیوز لینے ہیں لیوز لینے کے بعد آپ کو اس کے لیوز اس طریقے سے توڑنے ہیں ایک دم اینڈ سے توڑے تاکہ اس کا جو لک ہے وہ خراب نہ ہو کچھ تو آپ کو ایسے ٹوٹے ہوئے لیوز بھی مل جائے گے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو میں آپ کو ایک لیوز لے کے بتاتی ہوں یہاں سے دیکھئے اس کو ایسے آپ گھومائے تو یہ نکل آتے ہیں نکل آنے کے بعد یہ جو پورشن ہے اس کو ڈرائے کر لینا ہے دو تین دن شیڈ میں ڈرائے کر لے ونٹر میں دو تین دن لگے گی سمر میں ایک دن میں بھی ڈرائے ہو جاتا ہے لیکن یہ ونٹر کے پلانس ہوتے ہیں ونٹر میں بہت اچھی گروت کرتے ہیں سمر میں اگر آپ لگا رہے ہو تو آپ گرین نیٹ ضرور لگا لے یا ایسی جگہ رکھیں جہاں اس کو پارشل دھوپ ملے لیکن اس پہ ایک دم ہیٹ نہ پڑے ایک دم سورج کی روشنی نہ پڑے زیادہ تیز دھوپ نہ ہو اس کو لگانے کے لیے پارٹنگ مکس میں نے لیا ہے وہ ہے ایک پارٹ کوکو پیٹ آدھا سینڈ اور سینڈ کا آدھا کمپوسٹ ان تینوں کا مکس ہم اس کو لگانے کے لیے یوز کرے گے یہ دیکھئے میں نے کچھ لیو سکیلس کر کے رکھے ہیں جسے ہمارا زخم سوک جاتا ہے ویسے ہی یہ جو کٹ پوشن ہے وہ سوک جاتا ہے اس کے بعد لگائے گے تو فنگس نہیں لگتی فرنس اس کو بھی کور کرے گے چھوٹے سے ہول کو یہ کم آپ یہ جو کلر ہم نے کیا ہے وہ سوک جانے کے بعد کرے اور پانی بھی میں بتاتی ہوں ویسے ہی دینا ہے اگر آپ پکا کلر یوز کر رہے ہو پھر تو آپ کے دیئے نہیں خراب ہوگے لیکن آپ اگر کچھا کلر یوز کر رہے ہو تو آپ سائٹ سے پانی دے تاکہ جو مین کلر ہے وہ نہ نکلے تو آئیے فرنس اس کو لگاتے ہیں ان تینوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں تو میں ان کو مکس کر لیتی ہوں تو فرنس میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس میں کوئی لمس نہ رہے اور دوسری بات آپ اس کو چھان لیں جو سینڈ آپ یوز کر رہے ہو جو کمپوزٹ آپ یوز کر رہے ہو تو اس کو چھان لیں تاکہ اس میں کوئی کنکڑ اور پتھر نہ رہے جتنا اچھا سافٹ ہوگا اتنا اچھا آپ کو بہتر ریزلٹ ملے گا تو فرنس اس کو کور کریں گے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹون سے پورا ڈرینج ہول کور ہونا چاہیے پانی جو ہوگا وہ سائٹ سے ڈرین ہوگا اور ہمارا یہ جو میڈیا ہم نے یوز کیا ہے وہ ڈرین نہیں ہوگا تو کور کرنا بہت ضروری ہے کور کرنے کے بعد ہم اس کو فیل کر دے گے پورا فیل کریں دیکھئے میں نے فیل کر دیا ایسی طریقے سے میں باقی بھی فیل کر دیتی ہوں بھرنے کے بعد اچھا سے دبا لے جس سے تھوڑی سی جگہ ہو جائے گی پانی کے لیے ٹھیک ہے پانی کے لیے بھی ہمیں جگہ رکھنی ہے جب ہم پانی دے تو اس کو پروپر پانی ملے اس کے بعد آپ کو لیوز لینے ہیں جو پپس ہوتے وہ یہاں سے نکرتے ہیں جہاں سے ہم کٹ کرتے ہیں تو اس کو یہاں پہ رکھے گے تھوڑا سا دور یہ ایسا لک دے گا جیسے کہ دیا جل رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا دور یہاں پہ اس کا پپ نکلے گا جو کہ بہت سندر لک دے گا اس طریقے سے رکھنے ہیں ہمیں اس کا تھوڑا سا اسے اس میں لگنا چاہیے ویسے تو یہ اپنے آپی روٹس نکال لیتے ہیں اس کو زیادہ ہمیں گہرائی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اوپر ایسے رکھیں اور تھوڑا سا ہلکا پریس کر دیں دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے میں آپ کو کلوز اپ لک دکھاتی ہوں پرنٹس اس کو پانی دینا ہے تو آپ ایسے ہلک کسی سائٹ سے پانی دے تو اس کو پانی مل جائے گا گولڈ راؤن میں پانی دے لیپس کے اوپر ایک دم سے نہ دے دے سائٹ سے دے دے کہ اس کو سک کر لے گا پٹنگ مکس جو ہے اور اس کو بھی پانی ملتا رہے گا اس کو آپ تب پانی دے جب یہ ڈرائی ہو کوکوپیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ موائس رہتی ہے مطبع اتنی جلی ڈرائی نہیں ہوتی ہے تو آپ ایسے چیک کریں آپ کو لگے کہ یہ ڈرائی ہے تو پانی دے ورنہ رہنے دے اس کے لیپس میں بھی وارٹر سٹور ہوتا ہے تو ہفتے تک پانی نہیں بھی دوگے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرینڈ سکیلنس کو آپ اس طریقے سے بھی لگا سکتی ہو کوئی چھوٹا راؤن پوٹ لے لے اور اس طریقے سے لگا ہے یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کی رنگولی بنائی ہو اپنے آنگن میں جہاں دھوپ آتی ہے وہاں رکھے بہت ہی سندر لگے گا یہ فرینڈس آپ ایسے کسی پوٹ کے اوپر بھی آپ سکیلنٹ کی لیپس کو پروپاگیٹ کر سکتی ہو آپ دیکھئے اس کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے اور اس میں سے روٹس نکل رہی ہے سب سے پہلے تو روٹس نکلتی ہے اس کے بعد ایسے چھوٹا سا پپس دکھائی دے گا اور اس کے بعد جو مین لیپس سے وہ ڈی کمپوسٹ ہونے لگے گی اور ہمارا پلانٹ رہے جائے گا یہ پلانٹ تھوڑا بڑا ہونے پہ آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہو انجیویجل پورٹ میں ٹرانسپلانٹ کر لے میرے پہلے بھی ویڈیوز ہیں سکیلنٹس پہ آپ وہ دیکھ سکتے ہو میں نے ٹرانسپلانٹ کر کے بھی بتایا فول ڈیٹیلز دیئے کیسے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو آپ وہ بھی ضرور دیکھیں دیکھیں میں نے کافی لیپس رکھے ہیں کچھ جو لیپس ہوتے ہیں جیسے کہ اسے پتلے پتلے لیپس وہ پروپاگیٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن میں نے اس کو رکھا ہے یہ اس کو ایزا خاد بھی ملتے رہے گے اس کے خاد بن جائے گی ڈی کمپوسٹوں کے تو میں نے ایسے ہی رکھے ہیں فرنس آپ اس بار بنایاں سکیلنٹ دیوالی نارمل دیوالی تو آپ نے منائی ہوگی اس بار سکیلنٹ دیوالی بھی منائے دیکھیں کتنا اچھا لک لگ رہا ہے ہیپی دیوالی فرنس ویڈیو پاس نہ آئیے فرنس تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کے بعد میں ہی بیل نوٹیفکیشن ہوگا اسے بھی پریس کریں تاکہ یہ سے اور ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو آتے رہیں